روحِ ارز و سما ہے میرا مصطفیٰ آدمیتِ آدم میرا مصطفیٰ قاملیتِ آدم میرا مصطفیٰ افضلیتِ آدم میرا مصطفیٰ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں ان اللہ استفع ہے میرا مصطفیٰ نورِ پیغامِ وحدت میرا مصطفیٰ روحِ تقویینِ خلقت میرا مصطفیٰ شیس کی ساری عظمتیں اپنی جگہ آگے دیکھو حکایتیں میرا مصطفیٰ جسے مانگا خلیل و زبینِ قسم وہ خدا کی عنایت میرا مصطفیٰ جس کا ہاں ہاں توجہ نو کی تبلیغ میں جس کا آیا ذکر ہود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ ہود و سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ ابنِ یعقوب پہ تھے وہ یوسف آسی وزوحا کی سباحت میرا مصطفیٰ وزوحا کی سباحت میرا مصطفیٰ توجہ صبح سووار کے گرمِ عبداللہ کے جن کی ہوئی ولادت میرا مصطفیٰ جن کی ہوئی ولادت میرا مصطفیٰ اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ وہ ہے پرکت ہی پرکت میرا مصطفیٰ وہ ہے عزت ہی عزت میرا مصطفیٰ انبیاء کی وسیعت میرا مصطفیٰ نہا ہاں جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ رب نے خاتم کی مہر لگا دی وہ فقط قیامت ہے میرا مصطفیٰ بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیبِ پاکستان وعدِ خُسُلْحَان مقررِ شریبیاں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمان نعرِ تکویر الحمدللہ رب العالمين والسلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آله واسحابه اجمائین اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ببعث فیهم رسولا منهم صدق اللہ مولانا العزیم رب شرح صدری ویسر بی امری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم سبحانك لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا اللہ ما علمتنا انک انت العليم الحکیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی و سلیم دائی من ابدا جنانو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال دروش شریف پڑو حضورتی ذات انتہائی قابل سد احترام موزیس محترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو متکلم اسلام عالم باعمل استاذ العلماء حضرت مولانا محمد شاہ نواز فروکی صاحب دامت برقاتم العالیہ دے پیار بھرے حکم دے برادر عزیز حضرت مولانا محمد رفیق قاسمی صاحب عزیز محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب اینہ دی اور اینہ دے رفاقہ دی پیار بھری اور خلوص دعوت دے میری خوش نصیبی ہے کہ میں انہوں تواڑے جیسے اصلی اور نسلی آشکان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہوئے دعا کرو کہ اللہ میری اور تواڑی ملاقات میری اور تواڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ میرے تو بعد دنیا خطابت اندر ایک عظیم نام اور میرے انتہائی قلبی دوست خطیب اسلام حضرت صحب زادہ قاضی مطی اللہ سعیدی صاحب دامت برقات مولالیہ اپنا مدلل مفصل واضح فرمان کی اور تصریف لا جکے نے اور انہ دے آن تک تسی میں نوم برداشت کرو دوسری قضارش ہے کہ تھوڑی دیر واسطے اپنے تقاضے دبا کے رکھو اجلی ساڑے سامنے تسی قوم بٹھا دیو نا بچے انہ دے آکے بیٹھن دے پتہ نہیں چلدہ تے اٹھ کے جاندہ بھی پتہ نہیں چلدہ اور انہ دا قصور بھی نہیں جدو مسجد تے کوئی نہیں ہندہ یہ ہندے نہیں تے انہا فرانٹ تے بینے تے تسی شانے لوگ کیونکہ سیانے ہو تھوڑی چیز کی شور ایکو تھوڑا سا کم کرنا اللہ آپ کے سانوے برکت دے بہت خوب چلتا ہے یہ اللہ پاک مزید برکت دے آپ کی رزق میں علم میں عمل میں تھوڑا سا شور کم کرو سادہ آواز زیادہ کھول ایکو اور تھوڑا سی حلقے کرو تسی شانے لوگ بڑے شانے ہو جلسہ ہوئے تے سب تو اگے نیانے کھان دا پروگرام ہوئے سب تو اگے شانے وہ بچے نیانے انہوں کوڑیاں مار دیں پیچھا ہٹ تیرا کی کم میں صد کیوں تیرے لیکن یہ بچے ساڑھیاں رونکہ نہیں انہیں بڑے ہونے اللہ انہیں زندگی دراز کرے اور اللہ انہیں انہوں ساڑھے باستے بخششتہ سبب بنا دوسری گزارت سے مولانا نے توڑے سامنے خوبصورت بیان کیتا ہے تو اسی دعا کرو کہ اللہ اس نوجوان دے علم اچ مزید برکت دے یار پیسے نہیں منگیے آمین منگیے اور پتر اٹھ بیٹا میرا مولوی آنہ وجود نہیں ہے میں مولوی میں اتھو آ رہے ہیں سے لوگ کی ویکری سند نہیں کی کرے گا تو کئی جگہ تے جا کے منو قسم چکڑی پہن دیئے جی میں ہی سبی رسمان نہیں یقین جا تو کوئی بابے کہنے جی تینو گھار دے روٹی نہیں دن دے بیکن جی دین دے ہیں بسا گھر اکھا دی کر دی نہیں بیٹا ہوں تسی اٹھنا نہیں ٹھیک ہے وہ سنبھال لے آجے جی ابھی پاہ لے اس لئے ایک مرتبہ تسی سبحان اللہ سناؤ تے میں تونوں سوڑے نبی دی شان سناؤ ماشا اور کوئی گھنگا ہی ہوئے گا جڑا نبی دی شان تے نہیں بولے گا بھئی جیدی زبان نہیں او تے مجبورے تے جیدی زبان ہے او تے کوئی مجبوری نہیں او زبان زبان ہی نہیں جڑی نبی دی حق و جناب بولے اور بات بندے میرے تعتراض کردے اس لئے سبحان اللہ کیوں کہلوان دے ہو میں کجھور گالا گھڑو آمان اے فیس بھوک دی پٹی قوم چوہی گھنٹے فیس بھوک دے مسروف رہن والے فیس بھوک دے بھوک رہن والے یہ مسیح تے بھی آکے چپ رہن والے اے سبحان اللہ کو شیاسی نعرہ نہیں کسی ایک فرکے دا نعرہ نہیں سبحان اللہ ایسا نعرہ ہے جہ دیتے ہر فرکے دا اتفاق کے باقی جتنے نعرہ نے وہ ہر جماعت پہ وکھرے نعرہ نے دیو بندی نعرہ مارا رہا تا بریلوی دو چنو کونی مارک کہنے لہ نعرہ مارے یہ کو بریلوی نعرہ مارتا دیو بندی کہنے چولو ٹھو اے تسارے مشرق نے یہ کو بھی بھی جا رہا نعرہ مارتا انہوں نے بھی نعرے مارنے آگئے یعنی ایک بندی دا نعرہ ایک مسلک دا نعرہ ایک فرکے دا نعرہ دوجہ نوچنگا نہیں لگتا تجڑے نعرے دی میں تبلیغ پیا کرنا وہ دیو بندی انتے او بھی کہن دینے بریلوی انتے او بھی کہن دینے وہبی انتے او بھی کہن دینے حیاتی انتے او بھی کہن دینے ماماتی انتے او بھی کہن دینے جماعتی انتے او بھی کہن دینے سمااتی انتے او بھی کہن دینے او کڑا نعرہ ہے آپاں گل او کرنی ہے جی درچ رولا صبح ہو کہیے نہ کہوے جی مولوی صاحب سانو لڑانا ایسی سبحان اللہ لڑانا لی گل نہیں رسیانو منانا لی گل ہے اور یہ زبان کمی حال ہے کہ جی دی زبان تے گال نہیں ہیبت نہیں چولی نہیں کسے دے خلاف کوئی گل نہیں گانا نہیں بجانا نہیں بکواسات نہیں وہ کٹی اچھی زبان ہے کہ جی دی سونے نبیدہ ذکر سن کے صبحان اللہ کہہ کہ کی اقرار کر دیئے صد کیوں محبت بڑانا لیا باقی نعرے ہیں بیسے منی شوق نہیں میں نعرے ہیں مولوی نہیں کیونکہ میں بڑا سینہ باقی مولوی ہیں سبھنے نعرے مارو نا وہ خوش ہو جاندرے ہیں بڑی لنگ ہے یہ تقریر یہ کوئی پتہ نہیں ہوں کہ نعرے ہیں تو باقی جناب اور اندر ہونا ہے تو زمانہ تو بھی انشاء اللہ کسی لی کرانی اور کوئی خدا نہ خواستہ مولوی پھڑے جائے نا حقین جانو تو پیدا مقتدی پک کے بی بی سال دے مقتدی پتہ کی کہنے میں چنگاو ہے تو پھر مسیح تے بیٹھ کے نعرے تصویح پھڑنگے تو نعرے کہنگے ہون نہیں ہونا ہونو نہیں ہونا اسی روک دے سی بڑا بڑک دا سی ممبر دے بے کے بھڑوں نے نہیں ہونا تیجھے مولوی دی زمانہ تو جائے تو باہر آ جائے کوئی باپ دے کے کھڑے اندھے نے سناؤ حضرتی آ گیا ہو اسی بڑیاں تو ہم مگیاں سن شالہ نہ آؤ یہ میرا تجربہ ہے میں بھی زمدار باپ دا بیٹا دیریاں دے بے کے لوگ کی ہاتھاں ہنج کر کے داڑی ہوئے پاہ میں نہ ہوئے ہاتھ ضرور مار دینے پتہ کی کہنے ہیں یہ مولوی بخشے گئے نا یقین جان یہ مولوی بخشے گئے فکر نہ کرو ساڑھی فرہنٹے اللہ دیا بندیات انہوں رو گیا کی نہیں اجر جلسہ کارے رفیق صاحب نے کروایا ہے نا اس واس تک رہا ہے کہ ساڑھے دلہ اندر اس کی مصطفیٰ پیدا ہو جائے اور کوئی بھی محمد دا غلام دوزخ اللہ جی قسم کھا کے کہنا ممبر رسولتے بیٹھا علماء دی مجودگی کہہ رہے ہیں محراب دے قریب بیٹھا مسٹے دے چھ بیٹھا ساڑھی کوشش ہے کہ کوئی دوزخ اچھا ساڑھی کوشش ہے کہ کوئی ساڑھا مقتدی دوزخ تے مقتدیاں دی کوشش ہے ساڑھا کوئی امام جنت ہے اچھا انہوں سمجھا بے کون بھئی جدو امام جہنمی ہیں بھئی دو رقات نماز فرد وقت نماز فجر پچھے سے دوزخی دے اس نے مولوی جنتی ہوں دے تے بار جہنمی ہوں دا بابا تُو غلط فہمی چھے یہ اسی جنت نہ گئے جہتر جائیں گے ہم لیکن یاد رکھو جنت ہندووں کے لیے نہیں پارسیوں کے لیے نہیں یہودیوں کے لیے نہیں مشرقین کے لیے نہیں جنت میرے آقا کے گستاخوں کے لیے نہیں جنت قرآن کے دشمنوں کے لیے نہیں جنت بنی ہی محمد کے غلاموں کے لیے ہے گناہگاروں کو کھڑے دربان جنت سے روکیں گے حکم ہوگا کی آنے دو یہ امت ہے محمد کی یعنی بابے نے بھولے اللہ تعالیٰ عنہ سلامتنا کیے بڑے کام جگل نہ کر دینا کوئی تجربے کاروں دن ایک مولوی صاحب بجانتا کرن کہنا کہ جی پل سرات ہوئے گی وال نہ لو بری کوئے گی تلوار نہ لو تیز ہوئے گی دو زکتے بچھائی جائے گی اُتھو لنگ نہ پہنے ایک بابا کھڑا ہو گیا انہیں کہ علامہ صاحب کساخی نہ خصوص کرو تے گل کر نہیں ہے انہیں کہا بابا جی کر تے بچوں مولوی ڈر گیا میں پتہ نہیں بابا انہوں نے کہا سوال کرے گا تے بابے نے کیا اجریت اسی گل کیتی ہے اے ہیں 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 پندرہ سو سال دا راستہ ہے کل سرات دا کہ جی وال نہ لو بری کے انہیں کہا جی تلوار نہ لو تیزے مولوی صاحب کھڑے گی بلکل جہنم جتے بچھائی گئی ہے جی بلکل تے بابا مصوم جیہ انداز بنا کے کہنے لگا اوتھے محمد بھی ہوئے گا اوتھے محمد بھی ہوئے گا تے مولوی صاحب نے کہا جی انشاءاللہ ہوئے گا تے بابا نچ کے کہنے لگا پھر خیر صلی اللہ کیوں میرا محمد کول ہوئے تے ڈگا نہ دلانہ نہیں تے حضور پار لگا ہاں آئے نہیں یا اللہ باہ تو لے کے اندر تک جیڑے کھلوتے نہیں جیڑے بیٹھے نہیں جیڑے اچھی سبحان اللہ کہنے کل سرات تو میرے مصطفیٰ نال گزر جائیں لالچیو لالچیو سانو دیندیو جی مولوی لالچی نے تسی بغیر لالچ تو سبحان اللہ نہیں کہنے یا اللہ جیڑے ہونچی سبحان اللہ کہنے انہا نو اجرات خوابت میرے محبوب دا دیدار حقا فرم کڑیا میں سونیا تو ہم دواما دیتی ہیں تو میرے بزر سامین میں دور نہ جاؤں میرا محبوب اللہ فرمان دا میرے خلیل جی یا رب جلیل ایک میرا کار بنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا کار بنایا کعبہ بنایا بیت اللہ تعمیر کی تا چھت پھائے گئی دروازہ لگ گیا جدو مکمل مقام تیار ہو گیا تو مزدور دا حق کن دے کم تو فارغ ہو کے مزدوری منگے ہونی براہیم علیہ السلام کھڑے نے کہنے یا اللہ کھونتا تو میں لوں جو آنکھ میں نہ نہیں کی تھی کوئی ایک گل دس کہ تو آنکھی ہو ربا اے کم میرے بلوں نہیں ہندا اللہ تو آنکھا باپ دے سامنے میرا نال ہے یہ باپ بھی کو عام نہیں سی ایک ہوں گا صرف بطا دی پوجا کرن والا ابراہیم علیہ رباہیم علیہ رب بناندہ رب بناندہ ہے رب بناندہ ہے رب بنو کوئی نہیں بناندہ ہے اچھا چنگی طرح سوک جاندے سانتا پھر رب کہندہ سی کار اینون سامے رکھ جانا دھوپ تینہ دہ رنگ نہ بکہ ہو جائے اچھے میں کپڑے رنگ دار عورتہ ٹنگ دینے ہیں تکیں دینے ہیں چھتی لال ہیں جدہ دھوپ لگے نہ تینا دہ رنگ اڑ جائے گا اور جنا رب بن دہ رنگ ہی اڑ جائے جڑے اپنا رنگ نہیں سبھال سکے اور تیرا رنگ کی تو سب آلنگے بط پڑا کے ویچیا کردہ سی ایک تن کہنے کا ابراہیم میں آج تھاک گیاں تے رب تو ویچا ابراہیم علیہ السلام نے پایا تھے لیتے لے کے چوکچ کھڑے ہو گئے تھے کہنے لگے بیار کوئی اپنی چیز بھی چند پہلے انہاں دی تعریف کر دے اپنے سو دے دی آؤ جرا میں نے انہاں دی تعریف کران لوگ کی جمع ہو گئے کوئی غریب سی ہو پانچ رفیل ہے کوئی جرا امیر سی ہو سو لے کے آیا غریبان دے وکھرے تے امیران دے وکھرے تے متوسط طبقے دے وکھرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھی چند پہلے گھل سنو انہاں دی تعریف ہی سنو لوں انہاں سناؤ کہنے لگے سنو دے نہیں یہ تعریف ہو رہے ہیں یہ بیکھ دے نہیں انہاں کنوں کوئی شاید مانگ لو دے دے نہیں کہنے لگے کل اسی تھا ہاں تے کو بندہ آیا سی ربی یو شان وہ کہندہ سی سنو دے بھی نہیں بھی دے بھی نہیں کوئی شاید مانگو دے بھی نہیں ایک کہندہ نہ سنو دے نہیں نہ دیکھ دے نہیں نہ کچھ دے نہیں اوہے جو میں لائک ایسی ہوں میں بھی باپس لے آئے باپ کندہ کتر کنے بیچے نہیں پھرمایا ہے کبھی نہیں کیوں تو آواز نہیں سنبھا رہی فرما بڑی باری سی لین کوئی نہیں آیا باپ جی بڑے آیا سن تو پھر بیچے کیوں نہیں اکلہ ہے ہی کسے نہیں کیوں کہ میں انہوں کے علمات عبد مالا یسماؤ وَلَا يُبْسِر وَلَا يُغْنِي قرآن سنو کے اچھی بولیا کرو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے اللہ دی توہید بیان کی تھی باپ نے گھروں کڑ دیتا اللہ نے گھر چھوڑ دیتا پر تینوں نہیں چھوڑیا چاندے پجاریاں دیا گے تیرا نہ لیا اوہ مخالق ہو گئے سرج دے پجاریاں گے تیرا نہ لیا اوہ مخالق ہو گئے نمرو دے سامنے تیرا نہ لیا اوہ مخالق ہو گیا اللہ ایک دن دے میں اخیر کر سڑی کوہار آ چکیا ہاتھ میں جو کوہار آئے سامنے بطو بار آئے بطاں دا کیتا کبار آئے یا اللہ میں توٹے کر چھڑے میں ایک کاخنا رہن دیتا اللہ انہوں نے میں نے چکیا تھی آگویچ سٹ دیتا میں تیرے نام لئی آگویچ چلا گیا اے میرے ربے کریم میں تیرے گلو پتر منگیا تمہیں نو اسماعیل تا کیتا نہ لیا کھیا وادی اے گھرے دیتا جو چھڑ کے آجا جتے زندگی نام دیشہ نہ ہوئے اللہ میں تیری خاطر اپنا پتر جنگل چھڑایا اللہ تُو آٹھر دیتا میں بکھڑ گیا میرا بیٹا جوان چکیا سی تُو آکھیا اے جی کرن تے چھوڑی چلا دے اللہ میں چھوڑی چلا بیٹا گیا میں پورا سور لائیا نئی چلن دیتی تے تُو نئی چلن دیتی میں تے کمی کوئی نئی چھوڑی اللہ میں تے پوری ٹرائی تے پوری کوش شکی تھی پر نئی چلن دیتی تے تُو نئی چلن دیتی اللہ دیکھنا درہ میں تیرا گھر بنایا ہے میں تیرا بیت اللہ بنایا ہے میں اپنے دوگ جگہ نہ چاہنا ابراہیم نے اکھیا اللہ میں اوہ کعبہ بنایا ہے اے دے ورگا کوئی ہور بنایے گا جہنم جائے گا اے دے مقابل اجھ کوئی کعبہ بنایے گا اے دے مقابل اجھ کوئی کعبہ بنایے گا اللہ اوہ مردو دو جائے گا ہون میں اوہ چاہی دے ہون میں اے تیرے کلو مزدوری مہنگنا اچھائی براہیم چان مہنگلو فرمایا کوئی نہ سورج مہنگلو فرمایا کوئی نہ آسمانہ دی بلندی مہنگلو فرمایا نہیں نہیں جنت مہنگلو فرمایا نہیں 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 میں چان نہیں مہنگ دا میں اوہ مہنگنے جد اشارے چان ٹھوٹے ہو جائے میں سورج نہیں مہنگلو میں نوہ چاہی دے دوگیا سورج جد اشارے کے واپس آ جائے میں آسمان دی بلندی نہیں مہنگلو میں اوہ مہنگلو چان مہنگلو جڑا قدم چکے ست آسمان تھلے محمد بلے بلے آسمانہ دو جڑا اٹھتے چلا جائے اللہ میں جنت نہیں مہنگدہ میں اوہ مہنگدہ جد کل جنتیاں چابیاں نے اللہ میں نوہ کچھ نہیں چاہی دا میں نوہ مصطفیٰ چاہی دے جنہوں مصطفیٰ مل جائے گا انہوں صداقت مل جائے گی جنہوں مصطفیٰ مل جائے گا انہوں حیاء مل جائے گا جنہوں مصطفیٰ مل جائے گا انہوں سجاد مل جائے گی جنہوں مصطفیٰ مل جائے گا انہوں ہی خدا مل جائے گا جنہوں مصطفیٰ مل جائے گا انہوں ہی خدا مل جائے گا اللہ کچھ نہیں چاہیدہ تیرا حبیب چاہیدہ ہے کیونکہ فضلہ را بلو اولا اور کیا چاہیے گھر سنو جی علماء بیٹھے ہو شیر جدا بھی ہوئے تھے چنگا ہوئے دیانت دردر کرنا چاہیے فضلہ را بلو اولا اور کیا چاہیے پڑھلو سارے فضلہ را بلو اولا اچھا ایک گل دسو ملو کیا تسی پسند کر دو کہ قیامت والے دن اگے کے حضور اور پچھے پچھے یہ سی ہوئی ہے تھوڑے جب بولے ہو تو اڈا سلجنا مرن دا پروگرام کوئی نہیں مزاکنے میں کر دا پروگرام میرا بھی کوئی نہیں میں کہاں جے میں بہت واسطے تیارا نا 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 یہ تھے بڑے بڑے بہادر لیکن مر جانے دل کرے نہ کرے امیان صاحب کہنے مرنا مرنا یا رہے میں تھے تو ہمیں تیار پیا کرنا بعد ایک قاضی صاحب انہوں تیاری نہ کرنی پاوے لوہ گرموں میں سٹھ لانتے جان مرنا مرنا ہر کوئی ہی آنکھیں تے میں بھی آنکھا مرنا جس مرنے میرا اللہ راضی اس مرن تھی کی دل جس مرنے میرا اللہ راضی اس مرن تھی کی در نہ جڑے پسند کر دے ہو آگیا آگیا کا ہور پیچھے پیچھے اسی ہو یہ یہ ساڑھی زبان تے ہو وے فضل رب بلو لا اور کوئی زبان خالی نہ رہے پڑھ فضل رب بلو لا اور کیا چاہیے فضل رب بلو لا میری قوم اینج نہ کرو بہت اسی جیبان بھی تال لاؤ چلو جیبان پھڑ کے بھو جیبان تہی لاؤ لاؤ فضل رب بلو لا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفی اور مل گئے ہیں مصطفی اور کیا چاہیے فضل لہ بلو لا اور کیا چاہیے اللہ فرمان دے ابراہیم مانگ تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے خلیل منگ سونا لگ دے تے جلیل دندہ سونا لگ دے مانگ ابراہیم کی منگ دے تبجو ہے تے میں نے جو لگ دے ابراہیم نے آکھے یا اللہ فر او تیرا کعبہ بنائی ہے ادھے ورگہ اور کوئی نہیں کیوں جی خان کعبہ ورگہ اور اگر کوئی خان کعبہ دے مقابلے کوئی ہو رہی ہو جا کعبہ بنائے گا تو دا حال اینجی ہوئے گا جو میں ابراہ نے بنائی اسی دے ہوئے اچھا بڑی توجہ رہے ابراہ نے بنائی اسی نے کعبہ کلیس تے کہا ادھر نہ جا کرو ادھر آکھ کرو کیوں دور جانگے ہو ایک بندہ گیا نا مکہ چی تو انہیں بیکھی ابھی کعبہ دے مقابلے چھ کعبہ بڑیا کھڑے انہیں اوہ کام کیتا جدا بات روم کرنے ہو وگڑ گیا وہ ہاتھی لے کے آگیا جلوس کٹ کے آگیا جلوس تہا دینے اللہ فرمان نے ایک کوئی لاوارے سے بولو یا ایک کوئی لاوارے سے اپنا ہوجرہ نے ٹھان دین دا رب اپنا کر کے ٹھان دے گا پھر جڑا حشر رب نے کیتا ہو دا تہا تھیان دا جس صبح اللہ کہو تو اگلا جبلہ کہو کہ میں کیون نہیں کی چا دا ماشاء اللہ پتر تو حسد دکام تو ملے کیا ہیں انہ تو تو شیطان بڑا نام راض ہو کیونکہ جدو شیطان دے خلاف گل ہوئے نا اوپر پریشان دے نا ہون تو شیطان دے خلاف انہ بولن دے تو کسی دے خلاف دے بولن دے شیطان دے دو کس سرکر دے اچھا کاب آو بنائیں جس ورگا کوئی نہیں اید بدلے تے مزدور چھو دے جد ورگا بھی کوئی نہیں نہیں سمجھا بھائی یار کاب آو بڑا ہے جس ورگا کاب آو لمحے بھی دو سو کر دو تو چادرہ پاک او صورت پڑھنا جنی وزیرا میں نہیں ورگا کی یار کوئی نہیں آقا دی گفتار ورگی گفتار کوئی نہیں آقا دے کردار ورگا کردار کوئی نہیں محمد یار ورگی یار کوئی نہیں نبیوں میں نبی ایسے یاللہ جڑے ہوں اے شیر میرنال پڑھنا آج راتی خواب جو حضور ملنے نو تے صبح سویرے اپنے اپنے مولوی نہیں جا کے پچھون ساتھ جی راتی خواب آیا تے خواب جو حضور ملنے نو تے پھر مولوی سب اٹھ کے پہ کے کہنے یار سنا تو خواب جو بکھے نہیں کی ہو جی سان تے ہاتھ بن کے آنکھے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبی یا ٹھہرے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام امام الانبی یار ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ہسین ایسے ایسے جنیا وریٹیا میں مردی پیش کر لما او کھا 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 ایسے ایسے کہ محبوب خدا پیرے ابراہیم کو کعب ورگا کعب کوئی نہیں اللہ کو محمد ورگا محمد کوئی نہیں تجڑا ہور کعب بناوے تسی بنان دے ہوگئے ہولی ہوگئے سعودی عرب نے بڑے جرمان لاش لے پا میں کروڑ ریال جرمان لگ جائے محمد دا غلام ہور کعب نہیں بنا دا میں ان کھا کہن لگ ہم بھئی کوئی بندہ تو آڈے پینڈ بیت اللہ بنا کے تواف کرو چھڑو تسی برداش کر لوگ مو جو نہیں بھی نہیں نکلی بھئی جید آئے ایمان ایدر ادھر بھئی کوئی بیت اللہ بنا کی تواف کرو سواب ہوئے گا آگلی گل میں تا کریں گے یہ گل پہ پکی ہو جاؤگی بیت اللہ بنا کی ایت تھے کوئی بنا تواف کرو تسی بنا نہیں دیوگے بھلکہ جیبانوی جائے گا تی ایٹ نال ایٹ ایٹ نال ایٹ بجا دے ہوگے تی جیڑا تو آگ کہ محمد تو بعد کوئی اور نبی جمع ہے تی تسی کہو کوئی گھر نے چاوال نہیں پکی پی چاوال جگر کلا دیا نہیں بڑے شیزان بوتل نہ پی تی کر حکوم پت کی کہ شیزان دے وچ کھا دیا نہیں پر کھا دیا نہیں شیزان دے وچ گلت ایک کو رہ گئی تو میں دو کی تی نہیں اٹھ سانو بنا دی میں بس سفر کر رہے ہوں سو نماز ٹیم ہو تو میں کنیکٹر نو کیا میں تو ساجی بس رو کر دی دو رکھ تا من پڑ لینڈ دو مولو صاحب سیٹ دے ہو جان دی یہ مفتی صاحب میں نماز بست دے آکھ ہے اب نمی گل کر آنگے اے اکاڑے سرزمین تھے نا تیہاتی بابا سی پینڈ پینڈ وہ مجھا پینڈ چراؤے دو چار قادیانی گزرے ہو تھوں ورہی انہا کہ بابے تبلیغ کرو تو بابا سادی آیا تو آرے لا ہو تو بڑا قادیانی انہا یہ نہیں پتا بابے بڑے پکے ہندے انہیں بابا لے اسے دکھائیں کہ بابا جی کیا آل ہے ٹھیک خیر نہ سنیا ہو دا آ جائے تو چھنگی گل نہیں انہا کہ بڑی گل بابے لے بڑی گل انہا کہ بابا جی پھر آ گئی کیا کیا او امام مات آ گئی بابا لیٹے ہو ایسی اٹھ کے بی کہ پکی گل آ گیا انہا کہ بابا جی آ گئی کہ شکر میرے اللہ اے تڑیو تُو گل آ گئی او قادیان دا کمینہ کہند آ شکر رب آ گیا ہے اے تے ساڑی گل نہیں چل دی بابا تے ساڑھے نالو بھی پک حضور ورگا کوئی نہیں آ اکھو یار اور حضور تو باب کیا مط کوئی نوہ نبی پیدا یہ کوئی قابے دے مقابل قابہ بناوے انہوں گندگی سٹھیا جائے گا ایک قادیانی میں کہ یار گاڑ سن ایسی جنہیں مسلمان ہیں بانتی بندی ہیں بری روی ہیں بابی ہیں سال الحمدلللہ مسلمان ہیں ساڑھی تمنہ ہے کہ حضور دی وفا تو یہ نا بس ان وہ تے موت منگنے آئے میں مدینے دی موت منگ آئے تو او تے منگ جی تھے تو اڑا مرے آئے او نے کہ جی میں کدھی نہیں منگ نہیں میں کہ تو پیار نہیں کر دا محلوی صاحب بد قسمت تی نالو چنگی تھا مرے ہی نہیں میں کی میں آئے یا اللہ منہ لیڈ رہی نہیں موت دے تو میں کہ پھر چھڑ دے او پد مو دار مو سبان اللہ مولی جی سبان اللہ لیلہ طبیان سجنہ ندی اللہ دے کرم دی چڑی ہو یہ کو جمعہ نبھلی پان والا جدی انگلی نبی نے پھڑی ہو یہ او جنہ دے عشق دی ویرنگ سڑی ہو یہ میں سارے طریقے ہو دے نہیں اچھی بات ہے کہ تو شرافت نہ رکھو سبان اللہ بڑا پیارا نار کبھر پرستے پچھڑ گئے مان وط کا تکہ دیں سبان اللہ پرستے سبان اللہ پوری زندگی اللہ اللہ کردہ رہے یہ تھی انہوں یاد نہیں رکھا گا سبان اللہ پرستے کر جڑائی تھے بھی کہہ رہے سبان اللہ سبان اللہ بابا مہ جان کر اور کیام کی والد انت انہوں پتا چلے گا کہ سبان اللہ دی قدر و قیمت کی کعپ ورگا محمد ورگا آنکھو حضور ورگا کوئی نہیں نہ اللہ بنایا ہے نہ بنانا آنکھا ورگا نہ آیا ہے نہ آنا آئے جڑا آکھیں آنا آئے اللہ دی قسم او کان آئے حضور جیسا کوئی میں کہتا ہوں حضور مکہ میں آئے تو مکہ جیسا مکہ نہیں حضور مدینہ میں گئے تو مدینہ جیسا مدینہ نہیں محمد ممبر پہ بیٹھ ممبر کوئی نہیں پھر مجھے کہنے دو اگر لکڑی کے ممبر پہ نبی پیٹھ جائے تو اس جیسا ممبر کوئی نہیں جس شدیق کے قدے پر پیٹھ جائے پھر ابو بکر جیسا اور ابو بکر بھی کوئی نہیں تو معاملہ کے لال کی بات کرتے ہو خدا کی قسم حضور تیرے گلپ یا منگ دان اول حمد سنہ الہی تیجو مالک ہر ہر دان اس دان نام بکھار سنہ والا کسی میدان نی نی ہری دا ابراہیم نے ہاتھ چکل رب نا رب اس فی ہم رسول مل ہم اللہ میں منگ نے تا تیرے کلو میں گن پھیج ملوم یا نبیل اللہ بیج دیں رہید نہیں جنہ اللہ بیج اصلی جنہ اللانتی بیجان لانتی تھی او گر رحمتی ہوئے اللہ بیج انا دے بیج بیج انا دے بیج لامیوں نا آوے کسی ہور نسل چنایا کسی ہور مخلوں کی چنایا انا واسطے بیج انا دے بیج بیج انا دے بیج بیج یا اللہ وہ جنہ آوے نا انہوں اے دس نا پاوے کہ آو جی میں تنہوں اپنا تعرف کراما میرا نا کی میرے ابے دن کی میرے امہ دن کی میرے دادے دن کی میرے پرداد میرے پرداد دن کی میرے قبیل دن کی اللہ جنہ آوے نا انہوں تار نہ کرنا پہ بلکہ جدو گلی چھو گزرے لوگ کی آکھن تین جان میں تیرا نام محمد تین جان میں تیرے اپی دن آم عبدال لائے تیرے جان میں تیرے داد دن آم عبدال مطلب دے تیرے قبیل لیل بھی جان لے آئے تیرے امم بھی جان لے آئے تیرے نان کی ان بھی جان لے آئے تیرے داد کی ان بھی جان لے آئے اگر اب جال اُت تو چھوٹ بول کے گوے محمد میں تی نو نہیں جان دا وہ دے ہاتھ میں چھ پتھر پتھر جانتے بھی تھے پتھر مانتے بھی تھے اے آپ پتھر ہو گیا ہے جان کے بھی مان کے بھی نہیں من 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 کے بھی نہیں من کیمیں وہ سا کیا حاج بھی کیتی جان دے یو تی لو بھی پیتی جان دے یو کھا کے مار جتی مان دا تی باج مسی تی جان دے یو شوری نپیری نفس انتے تی دنبے کی تی جان دے یو پھر دلان دے سند نہیں تی ٹوپی سی تی جان دے یو فرض بلائی بیٹے ہوتے نفلہ نہیں تی جان دے یو کوئی تی دوسو بابا جی ایک کی تی جان دے یو ہو سکتا ہے توڑے ترقی کر گئی کہ ہم خدا دیکھ یہ دودھ خالص ہے یہ فار مولے والا ہے بھئی میں اللہ دی کسما نے کسی نہیں دس یا میں اپنے ویسے گھل کر رہا رہا بعد مولی رفیق سار کو نکل مزی تو مولی بلا کے ای دسنہ سی میں ویسے گھل کر رہا ملاوٹ والی چیزیں دینے والو خدا کا قاب کرو حضور نے کہا جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت سے نہیں ہے حضور کو مانو حضور کی مانو یار پھول کجھ لے ہونا تو کجھ لے جانا ہے گال سوڑو اگل سوڑو ایتو رکھ اللہ دے بنجا رانگ کیوں پڑنا پیر رہے کوئی بات نہیں کیوں پیر رہے سٹنے نے پھول فلان حقی کہ زور ہے کیوں پھولوں کی توہین کرتے ہو پتہ نہیں ہوتی سکھ سٹنے انہ نے بھار میر روک دیتا پھر کیوں ہے تبجھو ہے بیٹھ جاؤ تو اگل لے کے آئے ہیں وہ لے کے چلیں ادھر سٹنے سی ادھر کی انہ کو پڑنا سی کول والا پڑے تبجھو ہے تو بس کری میرے خالے تو اسے نراز ہو گئے سی دس ہو کے چلی چھوڑا جا یا لے جا بد دوائی نہیں دیں تو پیسے اللہ اکبر توجہ کیجئے میں یہ مزاق مزاق میں بہت سور پیغام دے جاتا ہوں کبھی میرے مزاق کو غور سے سننا مزاق میں بھی کوئی پیغام ہے اللہ بھیج اِنہ دے وچ اِنہ دے وچ اِبراہیم علیہ جلات والسلام نے دعا منگی قبول دیا سی کن سال او وقت آگیا اممہ آمنہ کہن دیا نے جیڑی رات سونے نے میری گود بچ آنا سی اُس رات اممہ کہن دیا نے توجہ نہ گھل سننا خدا دا واسطہ میری گھل زیان کرنا جنہ توجہ ہوئی گی سمجھ جائے گی اممہ آمنہ فرما دیا نے سیرت جی کتاب موجود میرے کلوں اس دن پیسے مک گئے جس دن حضور نے آنا انہیں پیسے بھی نہیں سن کہ میں تیل لے کے آم تی چراغ وچ تیل پا کے محمد ملاد تی ادھا دیو تی چراغ بالا میں رو کے اممہ کہن دی اللہ آج تی پیسے دے دے فرما آج جیتے نہیں دینے کیوں میں دن پیسے جیتے تو تیل خرید کے لے سب تو پہلی بات تی محمد دی اممہ بزار جاوے میں برداش نہیں کر دا دوسری بات ہے کہ تیل لے کے آئیں گی تو جلائیں گی چراغ تی جدو تک تیل روے گا چراغ جلے گا تیل مک جائے گا تی ہنیرا ہو جائے گا یہ بار رکھیں گی ہوا بجھا دے گی پھر تی کنے چراغ رکھنے کڑھنے بار واسط وکھرا تی اندر واسط وکھرا آمنہ تو نوے چراغ جلان دا سوچن نہیں آج راتی تی میں او بجھا دینے جڑے ہزارہ سال نہیں پہنچے یار کہاں پھلے گئے تو نوے چراغ جلان دا سوچ رہی آج رات میں نے ہزار سال جلتے ہوئے بجھا دینے ہیں کیوں اگر ہاتھ کھڑا کر کے سبحان لکھ ہو جب لادون پوری زندگی وضائے اللہ کہتے آج میرا حبیب آ رہا ہے حضور دے ملا درب نے وقت چڑیا صبح صدق صبح صدق ہو سویلے نہ روٹی پکان دا ٹیم نہ چلا بالن دا ٹیم نہ دودھ گرم کرن دا ٹیم نہ تبا ترن دا ٹیم اللہ ایک ہی کی تی میں نوے جلگ دیوازوں دیوائے آج میرے محمد دا ملا دے آج جل میرے نبی دے ملا دے جل کوئی نہیں سمجھ جائے میرے نبی دے ملا دے جل کوئی نہ کیونکہ جل والے کا مقال میرا نبی آرہے آج جل کوئی نہ میں نہیں برداس کر دا کوئی جل کوئی تو وہ کیوں نہ ہو آج جو نویں جلان کوشش کر رہی کہ میں وہ بھی مجھ آدھ رہنے جڑے کدی نہیں سی بجھے اس لئی اے پتر پیٹا نہ تنگ کرو تڑی بڑی میر بانی پتر تسی بچ کے رو یہ ننو اٹھاؤ نا اے ننو اٹھاؤ اے باندر تے بچے اے ارام نال بیٹھے ہون سمجھو انہوں کو بیماری یقین یہ ارام نال نہیں تبجھو ہے کیوں میری تار توڑ دے ہو کوئی نہ جلے اچھے دوستو بھی دین چڑ جائے تبجھو ہے دین چڑ جائے تے کسی دے بوئے تے بلب جلدہ پہ ہوئے تے تسی کولو گزرو گے تے تسی دروازہ کھٹکاؤ گے بیل دے ہوگے چودری جی ہاں جی کانا میں جی فلانا فتح شیرہ بارہ بارہ اے کیے بسا کہ یہ بلب ہے تے کہندہ جلدہ کیوں پہ آئے اوہ کبھے گا کم کار اپنا کار میرا ہے بلب میرا ہے بل میں دینے تبو کی تقریف ہونا کہ جی کوئی نہیں تو پھر میں نے کیوں کہنا اب ایک ہمیں انہ اور نہ کہ جی میں نے لگ دے ہیں تو انہ وہ ساکھے کی میں اور نہ کہ چودری صاحب گل سنو میں نہیں کہندہ بھی میں بیل دینے بیل توں دینے کارتیر ہے بلب توں لائے پر لوکی گلہ پہ کر دینے کہ چودری صاحب دماغ تھوڑا جا خراب ہو گیا ہے سورج چڑھا ہے تو پھر بھی بلب آلے آئیو میرے عرب جار چلو سارے نے کونس بان لکھا ہے تو بڑی جدباتی تقریق کی تھی آئے لوکی کہہ رہے ہیں چودری صاحب لے جاؤں اوہ سہسپتال جتی ہوندہ دماغ دا کیوں بھائی آکے دن چڑھ گیا ہے سورج دے دس دن دے بجگینے کہ بدل بھی کوئی نہیں چٹچے چانن دے اندر سورج دے ہوندے بلب پیا جلاندے جڑا سورج دے ہوندے بلب جلائے نا تسی کہندے وہ لگ دے تو قرآن کہندہ ہے اے وی سورج محمد بھی سورج سراجم بہا جائے اوہ سراجم منیر آئے سراجم سمجھائیے آمنہ تُو نمہ چراب جلاندی کوشش کر رہی تھی آج تے میں جڑے جل رہنے انہوں نے کنہ ہوئے آج تے نہ جلو کیوں اسی طریف کرنے سی حضور دی میں کرا مولانا عمر صاحب کرن قاضی متی اللہ صاحب کرن مولانا شانواد فروکی صاحب کرن دیوبندی کرن بریلوی کرن بابی کرن کوئی بھی تریف کرے تیتریف کرتے ہیں کرتے ہیں سی کہنا یہ حضور دا انہ چرا چمکدار سی ہنیرے وے جروشنی ہو جاندی سی اور اتا کہ حضور جڑی چھڑی نو ہاتھ لاندے سی نا او رات نو دیو چوی رور نکل دا وہ دو صاحب بھی بیٹھے تھے نا حضور کولپوڑے تے دیر ہو گئی تک دل نہ کرے اٹھن نو نبی دی میں فلزی کچھ دیر ہو گئی تے ایک دو جنہ کرنے گا بلے 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 بیراتی لیٹ ہوگی یا ہنیرہ ایک کار ساڑھا مدینیوں باہ رہے تھے کی بڑھیں گا حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں کی تُس ہی آپ سے گلنگ کرے یا رسول اللہ ہنیرہ ہے تو جو میرا زاکمین میں جی لگتا حضور نے فرمایا ہونے اے ہنیرہ پہلے سی محمد دی ہوندیاں ہنیرہ نہیں صویرہ ہے حضور نے فرمایا کیے تو اڈے کول کوئی ہے روشنی روشنی کوئی نہیں فرمایا تو اڈے کول کیوں نے کہا یا رسول اللہ ہے لٹھی یہ جنہا پہ ٹیک لانے فرمایا ادھر لیاؤ اینج کر کے دو بچو روشنی حالی 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 ایسا ایسا کول روشنی نکلی اگر اگر صاحبی جا رہے دوسرا صاحبی پیچھے جا رہے اگر جا کے چوک آگے ایک تک کارہ انجن ہوتے ایک تک گیا انہیں کہا یہ نبی دی لٹھی ہے تو اپنے لٹھی مینو دے کونے لائی دونوں روشن ہو گئیا اے میرے محمد دا نہورے اللہ برما دے آج کوئی نہ چمکے آج مصطفیٰ چمکے اب میں آمنا کہنے اوہ ٹیم آ گیا اوہ بے لا گیا حضور دے ملا دا وقت آ گیا آمنا دی چھوڑنی میں جو حضور آ گیا کتے آیا آمنا دی بولو تو انہو خدا چک کے مدینے لے جائے کتے آ گیا اچھا تو آڑے چو مینو نہیں پتا کہ تُسے سارے ہی دیو بندی بیٹھے ہو نہیں سارے عاشق رسول بیٹھے ہو ایمان در نر دسنا کوئی بندہ اے عقیدہ رکھ دا ہے کہ حضور آمنا دی چھوڑی وچھ آئے تے اللہ دی رحمت نہیں سی سبدا کی دے نا کہ آمنا دی چھوڑی وچھ حضور آئے تے کی آئی اللہ دی بولو بولو یا اللہ جڑا ہونے نہ نہ بولے کار جاویت اے دیواتے کوئی کنڈا نہ کھولے بہاری سردی درہ وہ آمنا آمنا کی جوڑ میں حضور کون ہے جو کہتا ہے آمنا کی جوڑ میں رحمت اور برکت نہیں ارے جلے اگر آمنا کی جوڑ میں برکت اور رحمت ہے میں نے ایک آدمی کو کہا کیا خیال ہے تیرا رحمت تھی کہ نہیں کہتا جی بلکل تھی میں کہتا جی کوئی نہیں سی کہنا مولوی صاحب گستاقیدہ فتوہ لگ جانے بہاری کہ ایک تے فتوے بڑے لاندے بہاری کہ کوئی نہیں سی کہندہ جی ہے میں کہ جڑا رحمت نہ مننے تو اڈرنزدی کون ہے کہنا گا جی بیائی مانے بہاری کہ پھر لکھ کے دے کہ جڑی چھوڑی بچ محمد ہوگی اترامت اندی یار تک پائیا پائیا روگی بندو جڑی چھوڑی تھی نبی ہووے اس چھوڑی بچ رحمت ہندی یہ کہندہ گا ہمیں لکھ دینا میں کہا سوچ کے لکھی ایک چھوڑی نہیں ہوں نہیں پہنچے تڑی اٹھو گر لانگی جہاز دیتا ایک چھوڑی نہیں آمنہ دی جھولی بھی ہے حلیمہ دی جھولی بھی ہے خدیجہ دی جھولی بھی ہے شتیق دی جھولی بھی ہے شتیقہ دی جھولی بھی ہے اچھا حضور آگے آمنہ دی جو لچ امہ کہندیا نے اوہ سویلی منو پتہ لگا بھی آجر رب منو کیونی چراغ بھالر دیتا حضور دے بھی چھو نور نکلیا سبان اللہ دی چھل نہیں ہے یار ایک اندہ نور چھو حضور ایک ہے حضور بھی چھو نور نور چھو حضور نکلے تا کمال نہیں حضور چھو نور نکلے تا کمالیں حضور دے بھی چھو نور نکلے Crisis شکریہ بھالر دے بھی چھو καربھی مور aspect بال چھڑائے ہوئے غسل کی تایا خوش بولائی ہوئی اچھا یہ دسو بھی حضور پر ساڑھے پر گئے یا بڑے پر آور گئے اوہ کام کرو حضور کسے ور گئی انسانوں میں سے انسان ہیں انسانوں جیسے انسان ہیں نہیں تم ہو رہے حضور ہاں سے پانی پیوئے نہیں چھوٹے پتر نے بھی دے دی میں نے آپ کا جھوٹھا نہیں پینا گندہ اببہ پتر تیرا جھوٹھا نہیں پیندہ تیہی تیرا جھوٹھا نہیں پیندی پراہ تیرا جھوٹھا جراسی میں لیکن میرا محبوب صحابہ خدا کی قسم انتدار میں رہتے تھے یہ کبھی اپنے لب تو لگا ہے تیرے اور میرے موں سے تھوکے نکلتی ہیں میرا محمد بولی تو قرآن نکلتا ہے تینوں میں نے پسیم نہ آئے پت بواؤں دیئے محمد نے پسیم نہ آئے خوش بواؤں دیئے پھر میں کہہ دیا جی سبحان اللہ کہ میں ایسا شیر پڑھا مزا آ جائے رہی تو جگ دیوچ قائم رسالت کملی والے دی خدا دی ہی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی خدا دی ہی اطاعت ہے اطاعت کملی والے دی کوئی بزوہا یاسی نہ کھے کوئی صادق امینہ کھے کوئی بزوہا یاسی نہ کھے کوئی صادق امینہ کھے دلاندے وچھے گھر کر گئی چاہت کملی والے دی دلاندے وچھے گھر کر گئی چاہت کملی والے دی گٹن راتا مسلی تھی کھلتیاں پیر سجزا مل کھلتیاں پیر سجزا مل عبادت نوو چمکا گئی عبادت کملی والے دی عبادت نوو چمکا گئی عبادت کملی والے دی تیرے دربار آلی تیرے بلدے دوامنگ دے لاؤ جی گھر سنو امان داری نال کہہ رہے ہیں تیر چیلنج نال کہہ رہے ہیں اگلا جدہ میں مصرہ پڑھنے ہیں میں نے تیجھ شاکر پہندی بھی تیسی بینڈ دی بجائے کھڑے ہو جائے راضے ہو گئے میں بھوٹاں دے کھڑا کرنے لگا تو میں چیلنج کرنے لگا اگلا جملہ تو انہوں ہے جی پسند آئے گا تسی کہو کہ یہ نچنہ جائز ہندہ پرہنج کرے آجے نا اوہ نوے کہ تسی مسیح تکومنی حال پہ گیا لیکن عشق دا مزہرہ کیونکہ کلام انجد ہے آخری جملہ انجد ہے کہ دل دے اندر اس کے مصطفادہ سمندر چھوٹا مارنے سے رکھ کرنے تیرے دربار آلی ہوسنال بینے تیرے دربار آلی تیرے بندے دعا منگ دے تیرے بندے دعا منگ دے کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی والے دی کرا دے خواب وچ مولا زیارت کملی اے جملہ دے پڑھ لانا کرا دے خواب وچ مولا کرا دے خواب وچ مولا کرا دے خواب وچ مولا وا صوفیہ ستا بے وہ طرح سے مولوی ہونے ہنے رہے ہیں سوڑا نظر آ جاندہ سوڑا بندہ سارا میرا زور کی تباہ کر دیتا ہے اٹھے بٹے مجمع صبح حنیلہ دی چھالوے جو بندہ ساؤں گیا اچھے کیوں سکتا ہے پتا تو پتا کیوں سکتا ہے ادا مانا اے ہوئے کہ اج رب دی رحمت برس رہی لوکی نیندیاں گوڑیاں کھان دے نیند نہیں ہوں دی تو سینو مسیطی آگئی ادا مانا ہے کہ سینوہ بکھن جاؤ تے کنڈے نے مسیطے آؤ تے رحمت پہ بھلاندی سے تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اب میرے جملے کی قدر کیجئے گا بات ختم کرنے لگاؤں توجہ کرنا جارا تیرے ترباری علی وچ تیرے بلدے دعا مجھ دے بلوں سارے کرا دے خواب وچ مولا زیارت کرا دے خواب وچ مولا زیارت کم لی والے بھی ہم میں عمل کے نیند حضور نورلہ نے بڑا سوار کے بھیجئے ناف کٹی ہوئی مختون پیدا ہوئے اما آمنا کہن دیا نے حضور نورلہ نے یہ کام کیتا میری گودھ جو نکلے اینج دوزانو بیگ ہے تو دوزانو بیگ کے میرے محبوب نے اینج کیتا پیدا ہوں گے یہ حضور نے اینج کیتا یا رسول اللہ یہ تسی اینج کیوں کیتا ہے حضور فرمان نے میں دنیا نے پہلے دن اپنے ملادہ مقصد سمجھا رہے ہیں بھی اللہ یہ تکلائے دوسرا کام میرے محبوب نے سر رکھیا سجدے وچ سر رکھیا میرا محمد ہر حال وچ بڑا سجدہ ہے انہیں چکنے ہیں دیکھو بیٹا ستا ہے ستا ہے کوئی بات ہو اجڑا بندہ سو جائے نا سمجھو دیکھ گوانڈی دی سب آنلا کمز ہو رہے ورنہ کی بھی ہو سکتا ہے کہ اڈی وڈی سب آنلا چھ بندہ سو جائے لگ دا ہے نال دا بھی نہیں کہندا کان پاٹ دے رہے ہیں نید کی تو بہنی ہائے ہائے سبحان اللہ انشاءاللہ ہے بس وقت ختم ہو گئی آپ کا ہر حال وچ بڑے سجدے میں میرا نبی ہر حال اچ بڑا سجدہ ہے پر سجدے وچتے بڑا ہی سجدہ ہے امہ کہنے دیئے ہیں میں بکھیا تے اسمان دے تارے تے سارے خطرہ پیدا ہے کہ تے میرے محمد دیو چند چڑھ آئے ہو میں نے چھوڑ کے انہاں کہا چند جی چپ کرتے ساٹھی من جی ہسی اہمیں ناج کر دے رہے ہیں ساٹھا چند سونے ہسی اہمیں کی آئے ہیں فیصلہ ایک ہی تے تیرے والے کیے تے داغ نجران دے نے محمد دا چہرہ پیدا داغ نجران دا میرے تو نے فتوہ نہ لانا میں گل کر لگا تے تارے ہیں نا کیا جی ایک ڈاروی سنو پہ گیا تو چندے کہ جی او کیڑا کینے لگے جی جی انہیں تیرے والے ہیں جی کر دیتا نا نہیں سمجھا ہی یار جی انہیں تیرے والے انگلی نال اینج کر دیتا نا تے ٹوٹے تو یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گا چند نگوا کھے انہیں بڑا اچھا انہ اچھا وہ آسکتا ہے ستارے کہنے لگے جو اسی ویک کیا ہے نا ایک دنی انہیں ایک قدم چکلے آنا تو تھلے رہ جائیں زمانہ بڑے سوک سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے